سابق وزیراعظم شہباز شریف کی درخواست زمانت سابق وزیراعلا کی آشان اقبال اور رمضان شگر ملز کیس میں درخواست زمانت آئر جسٹس ملک شہزاد اور جسٹس مرزا وقاس پر مشتمل بینچ ہائی کوٹ میں سماعت کرے گا ہائی کوٹ نے دونوں مقدمات میں ڈی جی نیپ سے جواب طلب کر رکھا ہے اتحادیوں میں ایک اور اہتو پیما کافلیگ اور پی ٹی آئی کا بلدیاتی الیکشن بھی مل کر لڑنے کا اتفاق نائی ملحق اور چادری شجاعت کی ملاقات میں فیصلہ ہمزر شہباز کو پنچاب میں چیئرمن پی ای سی بنانے کا حتمی فیصلہ وزیر قانون بشارت راجہ کہتے ہیں وفاق میں حکومت اور اپوزیشن تناؤ کا پنچاب میں فرق نہیں پڑے گا حکومت اپوزیشن سے تیہ شدہ معاملات پر عمل درامت کروائے گی وزیراعلا اور سپیکر کی واپسی پر اسیمبلی اجلاس پلائے جائے گا پی ای سی کے چیئرمن کا چناؤ ایلیکشن کے ذریعے ہوگا سانہائی موڈل ٹاؤن نئی جی آئی ٹی کی تحقیقات تیز کیس کی تفتیش میں اہم پیش رکھ شہباز شریف کو بھی آئندہ ہفتے جی آئی ٹی کے سامنے پیش کے جانے کا امکان ایف آئی آر میں شامل پولیس احلکاروں کا یہ بیان کلمبن سانہائی موڈل ٹاؤن کی تصویر اور ویڈیو بنانے والے نو افراد کا بیان بھی ریکار بیورکریسی میں تبدیلی نہ آئی پنچاب اسیملی کا ایوان بیورکریسی کے سامنے بے بس ہو گیا منصور ہونے والی اٹھارہ کرات آدھے سرد خانے کی نظر عمل درامت نہ ہو سکا ارکان اسیملی میں تشویش کی لہر معاملہ سپیکر کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ شہر کو صاف سترہ بنانے اور ثقافتی ورثے کو بچانے کا منصوبہ مچھلی منڈی اور ریم مارکٹ کو سگیا کے مقام پر جگہ دینے کا فیصلہ موزا گنج کلان اور موزا بیگم کوٹ میں اراسی دی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر سوالہ سعید کہتی ہے ریم مارکٹ پچاس کنال مچھلی منڈی کو بیس کنال سرکاری اراسی ملے گی منتقلی میں ایک سے ڈیر سال لگ سکتا ہے انجمن آردیاں مچھلی منڈی فیصلے پر خوش منتقلی کے اعلانات پر جلد از جلد عمل درامت کروانے کا مطالبہ تبدیلی سرکار نے بھی شہر کی حالت نہ بدلی ترکیاتی کام ادھورے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے سے عوام عزیت کا شکار مول روڈ کے کلیم مکلیگن روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار پرافک جیم معمول بن گیا پیدل چلنا محال کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر نیپیہ روڈ پر بھی کھڑے ہی کھڑے آٹھ ماہ بعد بھی سڑک کا تامیراتی کام مکمل نہ ہو سکا پنچاب کارڈیولوجی کے سامنے بھی سڑک پر گڑھا پر گیا ٹرافک کا نظام درہم برہم شہریوں کا گزرنے میں مشکلات اسلام پاک کا علاقہ بھی جوہر کا منصر پیش کرنے لگا گندہ پانی گلیوں میں داخل رہائشی بیمار ہونے لگے غیر قانونی بھرتیوں کا علسام ڈی جی ریسکیو ون ون ٹو ٹو ریزوان نصیر کا خاتہ کھل گیا انٹی کرپشن نے چار شیٹ کر دیا میٹرک پاس کر کے گریڈ اٹھارہ میں کیسے بھرتی کر دیا بغیر تجربے کے کیسے لاؤ آفیسر تائنات کر دیا گیا تین روز میں جواب تلو ایموشنال انٹیلیجنس کا انوان موٹیویشنال سپیکر شوانہ مپتی کولمز میں لیکچر مستقبل کے میماروں کی رہنمائی جذبات کو دماغ پر حاوی نہ ہونے دیں سب سے اہم ذہنی تناؤں میں جینا ہے مشکل قدرتی ہوتی ہے مگر اسے سر پر سوار نہ کریں سہت کے پیغامات کو مصبت انداز میں عوام تک پہنچانا فلیٹیز ہوتل میں انٹی گریٹیڈ کمیونکیشن سیل کی لانچنگ ڈاکٹر شگفتہ زرین ڈاکٹر ندیم زخا سمیت دیگر سہت پروگرمز کے فوکل پرسنز کی شرکت شرکا کی جانب سے پی ایس پی یو کی سیل بنانے کی کامش کو سراہا گیا اور خراج تحسین پیش کیا گیا شیر پالنے کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر سفاری زو انتظامیہ کا شیر اور ٹائگر کے بچوں کی نلامی کا فیصلہ چھے ماہ کے بچوں کو نلام کیا جائے گا نلامی کی تاریخ کا فیصلہ زو مینجمنٹ کمیٹی کی منظوری کے بعد ہوگا اور باہوں کے شہر میں خونکی کی شدت پر قرار آج موسم سرد اور خوشک رہے گا ہوا میں نمی کا تناسب 87 فیصد ریکارڈ موسم کا احوال بتانے والوں کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت آج اور زیادہ سے زیادہ 22 ڈگری سیٹی کریٹ رہنے کا انقار موسیقی